اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی اتر پردیش میں سی ایم یوگی کی طرف سے جیسا کہ اعلان نکلا ہے کہ جتنے بھی مدرسے ہیں ان مدرسوں کی جانچ کی جائے اور کیا کیا سوالات پوچھے جا رہے ہیں اس تعلق سے میں نے اس سے پہلے بھی ویڈیو بنا دیا ہے کہ سوال میں کیا کیا پوچھا جا رہا ہے کل کی خبر ہے کہ ایک مدرسے میں گودی میڈیا پہنچ گئی وہاں پر جتنے بھی طلبہ تھے وہ پڑھ رہے تھے چونکہ اس میں آسام کے بھی طلبہ تھے بنگال کے بھی طلبہ تھے بیہار کے بھی طلبہ تھے تو بہت سارے جگہوں کے وہاں پر طلبہ تھے اب وہاں پر جو یہ گودی میڈیا والے جو پہنچے ہیں سبق کے دوران انہوں نے کیا کیا سوالات کیا ان سے آپ سن کر کے حیران رہا جائیں گے حیرانی کی تو بات نہیں ہونی چاہیے لیکن وہ گودی میڈیا کس نظریے سے آئے تھے ہمیں یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ انہوں نے سوال کیا اب سوال کے اندر اگر جواب نہیں دیتے مدرسے کا طلبہ تو پھر ہوتا کیا کہ بعد وہ لوگ یہی اڑامہ اڑاتے کہ ان مدارس کے طلبہ کو کچھ پتہ نہیں ہے مدرسے میں کس چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا سوالات کیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے آپ کے مدرسے میں بھی یہ گودی میڈیا والے پہنچے اور آپ لوگوں سے بھی سوال کرے اس لیے اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو مضبوط کر لیں اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں کہ کیا کیا سوالات کیے جا رہے ہیں اور میں انشاءاللہ سوالات کا جواب بھی دوں گا تاکہ آپ لوگ اچھے سے یاد کر لیں دیکھیں سوالات کیا 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 جا رہا ہے سب سے پہلے تو سوال یہ کیا گیا ایک مدرسے کا تعلیم میں سے کہ ہندوستان کے راشت پتی کون ہے اور دوسرے نمبر پر سوال یہ کیا گیا کہ ہندوستان کے نائی براشت پتی کون ہے اور تیسرے نمبر پر سوال یہ کیا گیا کہ ہندوستان کے پردہان منطری کون ہے حالانکہ یہ تو سب کو پتا ہے اور اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر سوال کیا گیا کہ لوگ سبح کے سپیکر کون ہے اور پانچوے نمبر پر کہ لوگ سبح کے موجودہ سیکریٹری جنرل کون ہے اور نمبر پر یہ گودی میڈیا والے نے سوال کیا کہ ہندوستان کب آزاد ہوا اور ساتوے نمبر پر یہ سوال کیا کہ ہندوستان کا قانون کس نے بنایا یہ چھ سات سوالات تھے جن کا جواب دینا بھی ضروری ہے اگر جواب نہ دیں گے تو وہ فوراں کہا دیں گے کہ مدرسے میں پتہ نہیں کس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس لیے یہ ساتوں کا جواب میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں آپ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جواب ہے تاکہ کبھی اگر ایسا پالا پڑ جائے تو آپ صحیح سے جواب دے سکے تو آپ اگر ہندوستان کے ایک فرد ہیں ہندوستان کے واسی ہیں تو آپ کو ان سوالوں کا جواب معلوم ہونا چاہیے نمبر ایک کہ ہندوستان کے راشتپتی کون ہیں ہندوستان کے راشتپتی دروپتی مرمو ہے جو ستائیس آگست دوہزر بائیس کو شپت لیا ہندوستان کے موجودہ نائب صدر یعنی موجودہ راشتپتی شری جگدیب دھنکر ہیں جو سات آگست دوہزر بائیس کو منتخب ہوئے تھے اسی طریقے سے ہندوستان کے پردھان منتری تو پردھان منتری نریندر دا مودر داس مودی چھبیس مائی دوہزار چودہ سے مسلسل دوسری بار ہندوستان کے وزیر آزم بنے ہیں اور ورانسی سے لوگ سبھا کے رکنے بھی منتخب ہوئے ہیں چوتھا نمبر کہ لوگ سبھا کے سپیکر کون ہیں لوگ سبھا کے سپیکر جناب عوم برلا ہیں چوہ نمبر لوگ سبھا کے موجودہ سیکریٹری جنرل کون ہیں تو لوگ سبھا کے موجودہ سیکریٹری جنرل اتپل کمار سنگھ ہیں اسی طریقے سے کہ ہندوستان کب آزاد ہوا تو ہندوستان پندرہ آگست انیس سو سہتالیس کو ہندوستان انگریزوں کی غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آزاد ہوا اسی طریقے سے کہ ہندوستان کا قانون کس نے بنایا تو دنیا بھر کے تمام آئینوں کا باریکی سے جائزہ لینے کے بعد ڈاکٹر امبیٹ کر نے ہندوستانی آئین کا مسودہ تیار کیا اور اسے چھبیس نومبر انیس سو انچاس کو ہندوستان کی دستور ساز اسمبلی کے سامنے لایا گیا تھا جی ہاں تو یہ چرپانچ چھ سوالات تھے جو میں نے آپ کو سوالات کے ساتھ جوابات بھی بتا دیا تو آپ مکمل ویڈیو دیکھئے اور اگر آپ کو ایک بار میں صحیح سے نہ سمجھ میں آیا ہو تو پھر دوبارہ دیکھیں تاکہ آپ اچھے سے ان سب چیزوں کو ذہن میں بیٹھا لیں کبھی بھی کوئی آپ سے سوال کر سکتا ہے اور پھر آگے یہ کہوں گا کہ اس ویڈیو کو آگے مدرسے کے طلبہ کے پاس اور استاد کے پاس ناظرین صاحب کے پاس ضرور شیئر کیجئے تاکہ سبھی لوگوں کو ان سوالوں کا جواب مل سکے اور ان گودی میڈیا والوں کا صحیح جواب مل سکے محتوڑ جواب مل سکے تو آج کے لئے اتنا ہی پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کے لیجئے تاکہ اسی طریقے کا اور بھی ویڈیو آپ کو مل سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ